السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بڑی بڑی اور عظیم الشان نعمتوں سے سرفراز کیا ہے نوازہ ہے ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم الشان اور بہترین نعمت اچھے دوست کا ہونا ہے اگر کسی انسان کو اچھا دوست مل جائے تو دنیا کے بہت سارے غم اور پریشانیوں کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا بڑے سے بڑے غم اور بڑی سے بڑی پریشانی انسان کے اچھے دوست کی وجہ سے وہ یوں گزر جاتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور جس کا کوئی دوست نہ ہو تو وہ ساری پریشانی سارے غم اپنے سر پہ کو گزارتا ہے اور اس کو زندگی میں زیادہ کڑواہٹ اور پریشانی کا احساس ہوتا ہے تو اچھے اور نیک اور مخلص دوست کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اب اچھے دوست کون ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ان کی کیا علامت کیا پہچان کیا نشانیاں ہیں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی رہنمائی اور رہبری کوئی نہیں کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی بہترین دوست کی نشانیاں بیان فرمائی ہے جن کے دوست اچھے ہوں اور ان کے اندر یہ نشانی پائے جاتی ہوں تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں ان تین نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہی آپ بھی اپنے دوست کا انتخاب کریں کون سی ہیں وہ تین نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا ہمارے لئے کوئی اچھے دوست کی نشانی بتا دیجئے کون ہمارے لئے اچھا دوست اور بہتر نشین ہو آپ نے ارشاد فرمایا تین نعمتیں ہیں اچھے دوست کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسے انسان کو دوست بناو جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے یعنی اللہ تعالی کی یاد تازہ ہو جائے اللہ کی جانب دل متوجہ ہو اور اللہ کا خوف اللہ سے محبت اللہ سے پیار اللہ کا ڈر جس دوست کو اور جس انسان کو دیکھ کر کے دل میں پیدا ہو اس کو اپنا دوست بناو اچھے اور مخلص دوستگی پہلی نشانی اور پہلی علامت یہ ہے کہ جس دوست اور جس انسان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آجائے تو وہ اچھا دوست ہے اور بہترین دوست ہے دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی یہ ارشاد فرمائی کہ ایسے انسان سے دوستی کرو اور ایسے شخص کو دوستی بن دوست بناو جس کی گفتگو سن کر کے جس کے ساتھ بات چیت کر کے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کی گفتگو اور جس کے ساتھ ہونے والی بات چیت تمہارے علم میں بہتری اور علم میں اضافے کا سبب بنے ایسے انسان کو دوست بناو یہ نہیں کسی کو بھی کچھ بھی بنا لیا اور وہ کچھ بھی بولتا رہتا ہے اس کی نولیج اس کے پاس کوئی معلومات نہیں اس کے پاس علم نہیں جس کے ذریعے سے تمہاری وہ رہنمائی کر سکے بلکہ ایسے دوستے کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے علم سے اور جس کی گفتگو سے معلومات میں اضافہ ہو تو دوسری علامت اور دوسری نشانی اچھے دوستی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی آپ سے معلوم کیا گئے اللہ کے رسول تیسری علامت اور نشانی بتا دیجئے اچھے دوستی کی تو آپ نے فرمایا ایسے انسان کو دوست بناو جس کے عامال اور جس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے یعنی جس کی نیکیاں اور جس کا کردار جس کا کریکٹر تمہیں آخرت کی جانب متوجہ کرے جس کی نیکیاں اور عامال دیکھ کر کے دل آخرت کی جانب متوجہ ہو ایسے انسان کو دوست بنانا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی یہ تین علامتیں حدیث پاک میں صحابہ کے سوال اور مطالبے پر بتائیں گے ہمیں بھی اپنے دوست کو تلاش کرتے ہوئے یا کسی سے دوستی کرتے ہوئے ان تینوں باتوں کو تینوں علامتوں اور تینوں نشانیوں کو سامنے رکھنا چاہیے یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا آپ نے یہ جو تین علامتیں اور نشانیاں اچھے دوست کی بتائیں ہیں یہ بہت عالی درجے کی ہیں جس انسان میں یہ پائی جائیں اس سے دوستی کر لیجئے انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گا اور اخربی اعتبار سے تو ایسے انسان کامیابی اور نجات کا ذریعہ ثابت ہو گئی امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی ویڈیو دوستوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ